اسلام علیکم دوستو آج کی اس وڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈراما سیریہ نن میں مرکسی کردار ادا کرنے والی اداکارہ فائزہ حسن نے آہر کیوں اس ڈرامے کو چھوڑ دیا اور ان کی جگہ پر اداکارہ جویریہ سعود کو ہی کیوں رکھا گیا اور انہیں زیادہ تر ڈراموں میں کام کیوں نہیں دیا جاتا فائزہ حسن کا شوہر اصل میں کون ہے اور کیا کرتا ہے اور آج تک فائزہ حسن ان کو سوشل میڈیا پر کیوں نہیں لائیں یہ تمام وجوہات ہم آپ کو آج کس وڈیو میں بتائیں گے وڈیو کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ وڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھیں اور وڈیو پسند آنے کی صورت میں وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اداکارہ فائزہ حسن کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں انہوں نے حال ہی میں ڈراما سیریہ نن میں مینال اور شہروں سبسواری کے ساتھ مرکسی کردار ادا کیا جس کی وجہ سے انہیں بے پناہ شہرت ملی اور یہی نہیں بلکہ ان کی مقبولیت کے چرچے پورے پاکستان میں ہیں جس کی حاصل وجہ ان کی بہترین اداکاری تھی اداکارہ فائزہ حسن کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جن کو ان کے مٹاپے کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے حال ہی میں ڈراما سیر کے نن میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ فائزہ حسن کی جگہ اب اداکارہ جویریہ ساؤتھ کو رکھ لیا گیا ہے جو کہ ان کے مدہوں کے لیے بہت ہی حیران کن بات ہے کیا ہر فائزہ حسن کو اس ڈرامے سے کیوں نکالا گیا دوستو حال ہی میں جویریہ ساؤتھ نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ فائزہ حسن کو ڈراما سیرین نن کی ٹیم سے کچھ مسائل پیش آ رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ مزید اس ڈرامے میں کام نہیں کر سکتی تھی اور فائزہ حسن کے کہنے پر ہی جویریہ ساؤتھ کو اس ڈرامے میں کاسٹ کیا گیا اور اسی وجہ سے ڈراما سیرین نن کی شوٹنگ کو فلحار روکا گیا ہے دوستو لیکن اگر بات کی جائے فائزہ حسن کی پرسنل لائف کی تو یہ 1982 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 38 سال کے لگ بک ہے ان کا شمار پاکستان کی پڑی لکھی اداکارہوں میں ہوتا ہے اور اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے نہ صرف انگلیش بلکہ اردو میں بھی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور اپنے شوک کی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین سے لڑ جگر کر 2003 میں شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا مگر شو بیز میں کامیابی ملنے کے بعد انہیں والدین کی جانب سے بھی سپورٹ کیا گیا اور اپنے کیریئر کے عروج پر انہوں نے شادی کر لی اور بہت سارے لوگ ان کے شوہر کے بارے میں جانا چاہتے تھے جس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کا شو بیز انڈسٹری سے کوئی بھی تعلق نہیں اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان کے رہائشی بھی نہیں تو اگر بات کی جائے ان کے شوہر کی تو انہوں نے 2007 میں ایک بسنسمن مبشر ہمائیوں کے ساتھ شادی کر لی جو کہ یوکے کے رہائشی ہیں اور شادی کے فوراں بعد ہی انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو ہیر آباد کہہ دیا ان کے اس وقت دو بچے ہیں ایک بیٹے کا نام محمد سلمان اور بیٹی کا نام جہاں آ رہا ہے فائزہ حسن کے بارے میں ان کے فینس یہ بات جانا چاہتے ہیں کہ آہر یہ کیوں پاکستان میں نہیں رہتی تو دوستو ان کے شوہر یوکے میں ایک بسنسمن ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے بچے محرون ملک پڑھتے ہیں جس کے وجہ سے وہ زیادہ تر پاکستان میں نہیں رہتی لیکن اگر ان کے کامیاب ڈراموں کی بات کی چاہے تو ان کے کامیاب ڈراموں میں سہیلی کی تمنہ وجودے لا ریپ لیکن ایک بات اور ننڈ شامل ہیں ڈراما سیریل ننڈ سے پہلے اداکارہ فائزہ حسن کو فلم لورڈ ویڈنگ میں دیکھا گیا اور اس فلم میں انہوں نے بیبی باجی کا کردار ادا کیا ان کی زبردست پرفارمنس کی وجہ سے ان کا نام پاکستان کی بہترین اداکاروں میں آنے لگا مگر اس کے باوجود حال ہی میں فائزہ حسن نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے موٹاپے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ڈراموں میں کام نہیں کیا جاتا اور یہی نہیں بلکہ ان کی ایج چالیس سال کے لگ بک ہے اور اسی وجہ سے ڈریکٹرز انہیں صحیح کردار نہیں دیتے اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مایوس ہوتی ہیں مگر ڈراما سیریل ننڈ میں بہترین اداکاری کرنے کے بعد یقیناً لوگوں اور ڈریکٹرز کے دماغ سے یہ بات نکل چکی ہوگی کہ عمر اور وزن سے اداکاری کا کوئی تعلق نہیں حواتینہ حضرت آپ کو اداکارہ فائزہ حسن کے بارے میں جان کر اور کیسا لگا کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اصحار کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ